سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے لے لیا تھا ایک کلو پسندے جو میں نے اپنے تیل کی بچت کی نہیں بوائل کیا آپ نہیں بھی کریں تو کوئی بات نہیں تیل کے اندر ایک بڑی پیاس براؤن کر لی ایک پا پیاس تھی دو چھوٹی یا ایک بڑی کافی ہوگی اس کو نکال کے چورا کیا اور ایک پا دہی میں تلیوی چورا کیوی پیاس پلا دی تیل میں ڈال دیا ثابت گرم مسالہ پانچھے لونگے پانچھے کالی مرچے پانچھے چھوٹی لائچی ایک انچ کا ٹکڑا دالچینی کا آدھا چھوٹے چمچ سکتا ہے زیرہ اب اس میں جا رہا ہے یہ دہی ایک پاؤ دہی میں ڈال دیا میں نے ایک چمچ ادرک اور ایک چمچ بھر کے لسن ٹھیک ہے نا اور ہم نے ڈالا ایک کھانے کا چمچ لال مرچوں کا پاڈر اب ہم اس میں دوسرے مسالے ڈال رہے ہیں اور ہم اس میں شامل کریں گے نمک تقریباً نمک ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے ٹھیک ہے نا نمک ڈال دیا اور نمک کے ساتھ ہم اس میں شامل کرتے ہیں دھنیا پاؤڈر دھنیا ہے ہمارے پاس تقریباً ایک کھانے کا چمچ دو چائے کے چمچ یا ایک کھانے کا چمچ وہ بھی ہوگا یہ ذرا سی مرچے بچیں کوئی بات نہیں ڈال دیتے ہیں نمک لال مرچ گھنیا اگرک لسن کے ساتھ ہم اپنے اس کو اچھی طرح سے مسالہ بھون رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اپنے جو بیف کے پسندے جو میں نے آلیڈی بوائل کر لیے تھے دیکھیں یہ ابلے ہوئے ہیں یہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں اور اس کی بھونائی کر رہے ہیں اوبالتے وقت ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا تھا اس کو اچھی طریقے سے اس مسالے کے ساتھ ہم بھونیں گے بہت اچھا سے یہ بھون جائے گا پھر اس میں ایک کپ کے قریب ہم پانی ڈالیں گے اور پسندوں کو اچھے طریقے سے گلنے کے نہیں رکھ دیں گے جب پسندے مکمل اچھی طریقے سے گل جائیں گے تو آخر میں کیا جائے گا پساوہ گرہ مسالہ جائی فل جواتری کا پورٹر چھوٹی الائچی کا پورٹر اور کیورہ ووٹر صرف یہ چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے چکن تو بہتری انگل گئی ہے چکن کا ہم نے ڈھکن ہٹا دیا ہے اور چکن کا پانی ڈوائے کر رہے ہیں یہ میرے پاس تھوڑا سا مسالہ بچا ہوا تھا میں اس جائے تو آپ کو پتا ہے کرتی نہیں ہو نا کوئی چیز بھی اس کو میں نے اس میں اچھی طرح دھولیا فارق کیا ان کو اور لے لیا یہاں سے بول سکریپر اور یہ مسالہ جو تھا میرے پاس پورا مسالہ اچھی طریقے سے تھوڑی سے پانی کے ساتھ ہم نے اس کو اس میں مکس کر دیا پیترین اس کو اس میں مکس کیا کور کیا اور کک کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں اگر آپ لوگ گوشٹ بوائل نہیں کریں گے تو کیا کریں گے اگر آپ لوگوں نے گوشٹ بوائل نہیں کیا تو آپ لوگ یہ کریں گے یہ اس کو پہلے ہٹا دو سائٹ سے اگر آپ گوشٹ بوائل نہیں کریں گے تو آپ ڈالیں گے ادرک لسن کے ساتھ آپ اس میں ڈالیں گے نمک اور لال مرز اور پسندے اور پانی ڈال کے گلالیں گے جب آپ دیکھیں گے پسندے گل گئے ہیں تو دہی اور تلیوی پیاز ایٹ کر دیجئے گا بس یہ فرق ہوگا صرف دہی اور تلیوی پیاز آپ بعد میں ڈالیے گا اور میں نے یہ کیا کہ ہر چیز ساتھ ڈال دی اور فوراں اس کا کام شروع کر دیا اب یہ یہاں پر بہترین اس اس میں دیکھی پکتے جا رہے ہیں مسالے کے اندر اور بہت اچھا سا اس کا کرمہ یہاں تیار ہو رہا ہے صرف میں اس کو ڈھک دیتی ہوں اور اس کو ہم پکنے کی نہیں رکھ دیتے ہیں ہلکی آنچ پہ تاکہ جو تھوڑی بہت قصر اس کی باقی رہ گئی ہے گلے میں وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اور بہترین سے ہمارے پسندے جائے وہ تیار ہو جائے گی یہاں اس کو ہم کور کر دیتے ہیں اپنی کڑھائی کو یہ اس کا نہیں ہے شاید یہ ہے اس کا یہ بھی اس کا نہیں ہے دیکھا اب یہ ہے اس کا اب تو بالکل صحیح اگر اب نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا پھر تو ہو جاتا ہنگامہ کیونکہ غلط ڈھکن کو رکھے گیا تو یہ بالکل صحیح ہے چھوٹے چھوٹے ان چھوٹوں کے جی اچھا آجاتے ہیں جی اپنی مرگی کی طرف مرگی بہترین دیکھیں گل چکی ہے پانی تیز کر کے اس کا پانی ہم چولہ تیز کر کے ڈرائے کر رہے ہیں چکن کو نکال لیں گے انڈے کو اچھی طریقے سے ہم پھٹتے ہیں اور مرگی کو تھنڈا ہلکا سا کر لینے کے بعد اس کو ہم انڈے میں ڈپ کرتے جائیں گے اور فرائے کرتے جائیں گے گرم بھی کر سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں صرف گرم میں یہ ہوتا ہے کہ انڈا جلدی اتر جاتا ہے بس ونہ اور کوئی بات نہیں بس پانی ڈرائے ہو چاہے ایک بول میں نکالتے ہیں انڈا بیٹ کرتے ہیں ڈپ کرتے ہیں فرائے کرتے ہیں کمپلیٹ فارق پسندے بہترین دیکھیں یہاں پر پک رہے ہیں ریپیٹ کر دیتیوں ریکیپ کر دیتیوں ایک کلو لیے تھے بیف کے پسندے چکن پسندہ لے لو مارٹن پسندہ لے لو آپ کی چائے کوکنگ ساں سٹارٹ کی آدھا کپ تیل لیا آدھا کپ تیل میں ایک پاو پیاس براون کی پیاس نکال لی ہاتھ سے چورا کر دیا پیاس نکال لیں کے بعد اس میں ڈال دیا ثابت گرم مسالہ چار پانچ لونگے چار پانچ کلی برچے چار پانچ چھوٹی لائچی ایک انچ کا ٹکڑا ڈالچینی کا آدھا چاہے کا چمس فیز زیرہ پانچ گرم مسالے ڈال لیں کے بعد اس میں ہم نے ڈال دیا دہی ایک پاو پلیوی پیاس اس میں ملا دی ادرک ایک ٹیبل سپون لسن ایک ٹیبل سپون نمک ڈیر چاہ کا چمس لال میرچ ایک ٹیبل سپون دھنیا ایک ٹیبل سپون ڈال کر ہم نے دہی ڈالا ایک چمس چلایا اور اُبلے بے پسندے ڈال کے دم پر رکھ دیا جب سب کچھ تیار ہو جائے گا صرف جائفل جوہتری چھوٹی لائچی کیورہ ڈالیں گے زبدت سے نادر شیرمال کے ساتھ اس کو پیش کریں چکن ہو گئی چکن کو بوائل کیا تھا ایک کچھی پیاس پیس لی تھی ایک چمچ ادرک تھا ایک چمچ لسن تھا پانچ چھوٹی ہری مرچے پیسیوی تھی ایک چمچ بھر کے ہم نے لیا تھا گرہ مسالہ اور ایک چمچ لیا تھا نمک بس یہ صرف بیسک پانچ چیزیں چکچی پیاس پیسیوی ادرک لسن تساوہ ہری مرچے پیسیوی نمک اور گرہ مسالہ بلکل اس کا دیکھیں یہ پانی ڈرائے ہو رہا ہے بلکل اس کو میں دیکھیں اچھی طرح اس کو کس لیتی ہوں اور اس کو نکالیں گے اور بہت مزے کی یہ چکن فرائے ہو گئی ہے بھاب دے دی اور ان مسالوں سے آپ دیکھیں آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اور ایک چینج لگے گا فرائے چکن بہت بنائی ہیں بیتہ ہش آپ لوگوں کو سکھائی ہیں لیکن اس سے تھوڑا سا آپ کو ٹیسٹ ڈیفرنٹ آئے گا ایک بول نکال لیتیوں میں بڑا بول لے لیتے ہیں جس میں اپنی چکن نکال لیتے ہیں اور چکن نکال لیں کے بعد ہم اس میں جلدی سے ہم ایک انڈا بیچ کر لیتے ہیں اور انڈے میں ڈپ کرتے جائیں گے اور کڑھائی ہم یہاں گرم کرنے کی نہیں رکھ دیتے تھے فرائے کرو اور نکالتے جائیں پانی ڈرائی ہو جانا چاہیے یہ جو پانی ہے وہ کس چیز کا ہے جو پانی ڈالا تھا وہ جو مرگید ہوئی تھی وہ جو کچھی پیاستی ہو ٹھیک ہے تو میں اس کا پانی جب سے ڈرائی کرتی ہوں بڑک کا ٹائم ہے آپ جلدی اسے ایک چھوٹ کمیشل بڑک لیا جائیں کورما پسندہ اجزا پسندہ ایک کلو نمک خصبے زوک براون پیاست آدھا کپ ادرک ایک کھانی کا چمچہ لیسن ایک کھانی کا چمچہ دہی ایک پاو سابود کرم مسالہ ایک کھانی کا چمچہ جائفل جویتری آدھا چائے کا چمچہ چوٹی لائچی آدھا چائے کا چمچہ لال مرچ ایک کھانی کا چمچہ دھنیا ایک کھانی کا چمچہ درک ایک کھانی کا چمچہ کیورہ ایک چمچہ پائیسی فرائیڈ چکن اجزا مرغی بارہ ٹکڑے ایک کلو ادرک ایک چمچہ لیسن ایک چمچہ حری مرچ ایک چمچہ گرم مسالہ ایک چمچہ نمک خصبے زوک کچھ پسی بیاس ایک ادھت اندے دو ادھت موسیقی